دوستو ایک جیسے ٹائٹل کے ساتھ بولیوڈ فلمنسٹری میں ابھی تک کئی فلمیں بن چکی ہیں بس فرق رہا تو ان کی سٹوری لائن سٹار کاسٹ یا فیل ٹاپک کا لیکن ان میں سے کچھ فلمیں سکسسول رہی تو کچھ فلموں کو آڈینس نے نکار دیا آج کس ویڈیو میں ہم بولیوڈ کی انہی ٹاپ ٹین فلموں کے بارے میں بات کریں گے جن کے ٹائٹل کو لے کر کئی فلمیں بنی لیکن ان کی سٹوری لائن کافی الگ تھی دوستو سب سے پہلے بات کریں گے فلم دلوالے کے بارے میں جو کی ریلیز ویڈی انیس سو چورانوے میں فلم میں آجی نیوگن اور سنین شیٹی مین لول میں تھے فلم آڈینس کو کافی پسند آئی اور باکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اس کی بعد 2015 میں رویت شیٹی نے دلوالے نام سے ایک فلم بنائی تھی جس میں شارو کان اور ورن دھون کو دیکھا گیا تھا لیکن یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی ابھی فلم ہے آنکھیں بولی وڑ میں آنکھیں ٹائٹل کے ساتھ ٹوٹل چار فلمیں بن چکی ہیں ان میں سے ایک فلم ریلی تھی 1950 میں جس میں بھارت روشن مین لول میں تھے فلم کافی اچھی رہی اور باکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اس کے بعد سال 1968 میں بھی آنکھیں نام سے ہی ایک فلم ریلی تھی جس میں دھرمیدر لیڈ رول میں نظر آئے تھے یہ فلم وڑی اس کو بہت پسند آئی اور اس سال کی موسٹ پوفیٹیبل فلم بھی بنی اس کے بعد 1993 میں بھی آنکھیں آئی تھی جس میں گووینڈا اور چنکی پانڈے کو دیکھا گیا تھا فلم میں گووینڈا ڈبل رول میں نظر آئے تھے فلم کو باکس آفیس پر بڑی کامیابی ملی اور اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی وڑ فلم بھی بنی دوستو 2002 میں بھی آنکھیں ٹائٹل کے ساتھ ایک فلم بھی لیجوئی تھی اس فلم میں اکشہ کمار پریش راول ارجل رامپال اور امیتاب بچن کو بھی دیکھا گیا تھا حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر تو زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی لیکن بعد میں اسے ٹی وی پر خود پسند کیا گیا اور آج بھی یہ لوگوں کی فیوریٹ فلموں میں سے ایک ہے جب جب بات کریں گے فلم گولمال کے بارے میں بولی وڈ میں گولمال نام سے ابھی تک دو فلمیں بن چکی ہیں ان میں سے سب سے پہلے سال 1989 میں گولمال ریلیز ہوئی تھی جس میں امور پا لے کر لیڈ رول میں نظر آئے تھے فلم آڈینس کو اتنا پسند آئے کہ بعد میں سے کلٹ کا سٹیٹس بھی تھی آگیا آڈینس آج بھی اس فلم کو دیکھنا پسند کرتی ہے 2006 میں بھی کومیڈی فلم گولمال ریلیز ہوئی تھی جس کا دریکشن رویت شیٹی نے کیا تھا فلم میں آجے دیوگن، آرشد وارسی، تشار کپور اور شرمن جوشی مین رول میں تھے آڈینس کے بیچ یہ فلم کافی پاپولر ہوئی اور اسی وجہ سے ابھی تک اس کے تیم سیکوئل بھی بنایا جا چکے ہیں ویسے سیریز کا چوتھا سیکوئل بھی پائپ لائن میں ہے جو اسی سال ریلیز کیا جا سکتا ہے دوستو اگرہ ٹائٹل ہے ہیرا فیری سب سے پہلے 1976 میں ہیرا فیری نام سے ایک فلم آئی تھی جس میں ونود گھنہ اور امیتا بچنلی ڈال میں تھے فلم کو ڈریکٹ کیا تھا پرکاش مہرہ صاحب نے آڈینس کو فلم کافی پسند آئی اور بوکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اس کے بعد سال دوزار میں بھی ہیرا فیری نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی یہ بھی ایک کومیڈی فلم تھی لیکن سٹوری لائن کافی الگ تھی فلم میں اکشی کمار، سنیل شیٹی اور پریش راول مین نول میں تھے ہیرا فیری 1989 میں آئی ملیالم فلم رام دی راؤ سپیکنگ کی اوفیشل ریمیک تھی اور ہیرا فیری کے علاوہ بھی اس فلم کے کئی ریمیک پہنچ چکے ہیں بات کریں فلم ہیرا فیری کی تو یہ فلم بوکس آفیس پر اتنی کامیاب نہیں ہو پائی تھی لیکن بعد میں ٹی وی پر اسے اتنا پسند کیا گیا کہ اسے کلٹ کا اسٹیٹس دیا گیا گیز اب بات کریں گے بادشاہ نام کی فلموں کے بارے میں سب سے پہلے 1964 میں بادشاہ نام سے ایک فلم ریلید ہوئی تھی جس میں دارہ سنگھ لیڈ رول میں تھے اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشن کے آنکھڑے آبیلیبل نہیں ہیں بات کریں دوسری فلم کی تو 1999 میں ایک اور بادشاہ آئی تھی اس فلم میں شاروق خان لیڈ رول میں تھے اور اس فلم کا کچھ فلوٹ اور کافی سارے سینز ہولی وڈ فلم نک آف ٹائم رش آور اور مسٹر نائس گائے سے کوپی کیے گئے تھے بادشاہ بوکس آفیس پر زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی لیکن بعد میں اسے ٹی وی پر کافی پسند کیا گیا تھا دوستو بولی وڈ میں دوستی نام سے بھی ابھی تک دو فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں پہلے فلم 1964 میں آئی تھی جس میں شوشیل کمار سومیا اور صدیر کمار ساونت لیڈ رول میں تھے آورینس کی طرف سے اس فلم کو شامدہ رسپانس بلا تھا اور باکس آفیس پر بھی یہ فلم گامیاب رہی فلم اس سال کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی وڈ فلم بھی بنی تھی اتنا ہی نہیں فلم کو اس سال چھے فلم فے ربارڈ بھی ملے تھے اس کے علاوہ 2005 میں بھی ایک فلم دوستی آئی تھی جس میں اکشے کمار اور بوپی دیون کو دیکھا گیا تھا لیکن یہ فلم آورینس کو پسند نہیں آئی اور باکس آفیس پر اپنا بجٹ بھی نہیں نکال پائی ریز اگلی فلم ہے ایجیٹ وینود سب سے پہلے 1977 میں ایجیٹ وینود نام سے ایک فلم آئی تھی اس فلم میں مہندر صندوق لیڈ رول میں تھے فلم آورینس کو کافی پسند آئی اور باکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اس کے بعد سال 2012 میں بھی اسی ٹائٹل کے ساتھ ایک فلم ریلیز کی گئی جس میں سیف علی خان کو مین رول میں دیکھا گیا تھا فلم میں ایکشن سیکرز کافی اچھے تھے لیکن سکرین پلے اور رائٹنگ کے چلتے آورینس نے فلم کو ریجیکٹ کر دیا فلم باکس آفیس پر سکسیسبل نہیں ہو پائی دوستو 1975 میں دیوان نام سے کلاسک فلم ریلیز ہوئی تھی جسے دنیا بھر میں خوب پسند کیا گیا یشوپڑا ساپی ڈریکشن میں بنی اس فلمیں امیتا بچن اور ششی کپور مینڈول میں تھے آورینس کو فلم خوب پسند آئی اور باکس آفیس پر بھی اس فلم میں کئی ریکارڈز قائم کیے تھے اس کے علاوہ اس فلم کو اس سال سات فلم سے ریوارڈز بھی دیئے گئے تھے فلم کی زبردست پپولیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے کئی بھاشاؤں میں ریمیک بھی بن چکے ہیں اس کے علاوہ دوسری دیوار دوہزار چار میں ریلیس کی گئی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فلم میں بھی امیتا بچن کو ہی دیکھا گیا تھا حالانکہ پچھلی فلم سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا میسے فلمیں بگ بی کے علاوہ اکشے کننا اور سنجے دت بھی نظر آئے تھے حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پر کامیاب نہیں ہو پائی دوستو لسٹ میں اگلی ٹائٹل ہے باگی اس فلم میں سلمان خان لیڈ رول میں تھے فلم اوڈیوز کو کافی پسند آئی اور باکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اس کے بعد سال دوزار میں بھی باگی نام سے ایک فلم آئی تھی جس میں سنجے دت کو دیکھا رہا تھا یہ فلم اوڈیوز کو کچھ خاص پسند نہیں آئی اور باکس آفیس پر بھی ناکامیاب رہی ٹائگر شوف شٹارنگ باگی بھی آپ سبھی نے جرور دیکھی ہوگی جو کی تیلگو فلم ورشم کی اوفیشل ریمیک تھی ویسے بات کرے ٹائگر شوف کی فلم باگی کی تو یہ فلم اوڈیوز کو کافی پسند آئی تھی اور باکس آفیس پر بھی کامیاب رہی اتنا ہی نہیں اس فلم کی پاپلریٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے دو سیکول بھی بنایا جا چکے ہیں دوستانہ نام سے بولی وڈ میں پہلی فلم انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں امیتہ بچن اور شطربل سنا مینڈ رول میں تھے فلم باکس آفیس پر کامیاب رہی اور اس سال کی چوتھی سب سے زیادہ قوائی کرنے والی بولی وڈ فلم بھی بنی اس کے علاوہ 2008 میں بھی دوستانہ نام سے ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس میں ابھی شیق بچن جون ابراہم اور پین کا چوپڑا مینڈ لول میں تھے اس فلم کو کرنجور کے پروڈکشن کے انڈر بنایا گیا تھا جسے آڈینس کی طرف سے ٹھیک تھاگ رسوات بنا باکس آفیس پر یہ فلم اپنا بجھٹ نکالنے میں کامیاب رہی دوستو انہوں سے آپ کو کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کریں آج کی جانگاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینلال پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ پر بہت دنیواز آپ کا دن شب ہو